ہائے گھرس ہارو یا مسلمان یا روچنگ فیوچر ٹیکنیکل میپس تو دوستو اس ویڈیو سے ہم آپ کو بتلیں گے کہ آپ کس طرح بہترین سے بہترین ایڈٹ کر سکتے ہیں پیکارٹ کی مدد سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی سارے ایڈٹ کیے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے تو میں اسی طرح ویڈیوز ڈالتے رہتا ہوں تو آپ بھی کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ مجھے اس طرح ویڈیو چاہیے میں بنا کر ڈال دوں گا تو ابھی میں فیلال ایک ویڈیو ایڈٹ کے ساری فوٹو ایڈٹ کر کے دکھلاتا ہوں پیکارٹ سے تو چلیے بدہو ٹینی ٹین ویلیل ایس کے ایڈی شٹارٹیٹ تو شروع کرتے ہیں پھر سب سے پہلے ہمیں پیکارٹ اوپن کیا اور آپ کو بالکل بھی ویڈیو سکپ نہیں کرنا ہے جیسے میں کرتا ہوں اس طرح آپ کو میرے ساتھ ساتھ آپ کو فالو کرنا ہے اور ویڈیو سکپ کر کر دیکھنا ہے کس طرح آپ کو ایڈٹ کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے اور ایک چیز اور آپ کو بتلا دوں پیکارٹ کے کچھ نیم ہے جس کو آپ کو پالن کرنا بہت جروری ہے جیسے کی آپ جس فوٹو کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس فوٹو کو مطلب بہت کلیر ہونا چاہیے نہ کہ بلکل مطلب فٹا سا کیونکہ جب ہم ایڈٹ کرتے ہیں تو اس کے پرینٹ کافی لو ہو جاتا ہے اس لئے آپ کا اور بھی زیادہ لو ہو جائے گا تو آپ کو اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کو کسی طرح کر کے تھوڑا قریب سے فوٹو لینا ہے اور تاکہ کلین فوٹو آئے اور جب ہم سکو کروپنگ یا کٹ پیسٹ کرے تو وہ مطلب پھٹے نہ اور کیمرے کا ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے تو ہم پہلے ہیں والا فوٹو لے لیتے ہیں تو ہم نے اپنا ایک فوٹو چوز کیا اس کے بعد میں ڈرو میں کلک کرنا ہے پینسل کے جو آئیکن بنہ ہوا اس پہ آگو کرنا ہے اس کے بعد میں ادھر رائٹ سائٹ میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا جو کی باکس درہ تین بنے ہوئے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور اوپر پلس کا جو نسان بننا ہوا ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور فوٹو لیئر پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں ہمیں یہاں پہ اس کا بیک گرون چاہیے تو ہمیں ایک بیک گرون چوز کریں گے تو ہمیں ایک بیک گرون دیکھ لیتے ہیں کون سا بیک گرون لگائیں تو ہم یہ والا بیک گرون اور اس پہ کر دیں گے اور یہ ہو گیا اس کے بعد میں اس کو ہم نے تھوڑے دیکھ رکھا اور نیچے کر دیا اور یہ ہمارا ہو گیا اس کے بعد میں پھر ہم اس پہ کلک کریں گے پلس پہ فوٹو لیئر پہ اور اس کے بعد میں ہمیں آپ کو جو کپڑے آپ پہنے ہو اگر آپ بہترین کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مطلب جس کلر میں چاہے اس میں جا کے کر لیں اور یہاں پہ پی اینجی بنا کے رکھ لیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیکٹ کو کر کے رکھا تھا وہ سمپل تھا اور میں نے اس کو کلر فل میں کر کے رکھا ہے آپ کو بھی کر لینا اسی طرح اس پہ کلک کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی میں یہ کتنی مست لگنے لگی آپ دیکھ سکتے ہیں کلیٹی بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اس کے بعد میں پھر ہمیں سی پہ اور بھی فوٹو ایٹ کرنے ہیں اور اب ہمیں چاہیے فلیگ تو ہم یہاں سے فلیگ کو پی اینجی میں کر کے رکھا ہے اور اس کے بعد میں فلیگ کو ہم کر لیں گے اپنے وال پیپر کے اوپر اپنے پیچھے اس کے بعد میں جو این و آر کا آفشن دکھرا اس پہ کو کلک کرنا کچھ اس طرح آفشن آ جائے گا تو ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس چیز میں جیسے بھی فٹ بیٹھے آپ کو اسی میں کر لینا ہے جہاں بھی بیٹھ رہا ہو تمہیں سب سے یہاں اور لی میں فکس بیٹھ رہا تو اب اس کے بعد میں ہم اس کو صحیح کریں گے مطلب فٹ بٹھائیں گے اس کے لیے ہمیں اس پہ کلک کرنا ہے اور ٹرانس فارم پہ کلک کر دینا اس کے بعد میں آپ اس کو جہاں چاہاں جیسے چاہاں بیسے موڑ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم تھوڑا اور کر لیتے ہیں یہ ٹھیک لگ رہا اور ہمیں اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے بھی وہ اپنے حساب سے بٹھائی لینا ہے یس کر دینا ہے اس کے بعد میں ہمیں اس کو سیدھے سیف کر لینا ہے اب یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے ابھی کچھ اور پروسیس ہے ہمیں یس پہ کلک کرنا ہے اور یہ اس پہ کرنے کے بعد اور یہاں سے ہمیں سیف بالے بٹن سے سیف کر لینا اب ہم نے سیف کر لیا اب ہم جائیں گے اب ہمیں کرنا ہے لائٹ روم اوپن تو اب ہم نے لائٹ روم کو اوپن کیا اور یہ لائٹ روم اوپن ہو چکا ہے اس کے بعد میں آل فوٹوز پہ ہم کلک کریں گے تو ہم نے جو پہلے ایڈٹ کر کے اکھے تو وہ دیکھیں گے یہاں پہ سو میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک فوٹو بنایا تھا اور اس کو اس طرح کیا تھا فیلال ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا آپ کو کرنا گیا فوٹو کو پلس کا آئیکن دکھ رہا اس پہ آپ کو کلک کر دینا یہ ایڈ کرنے کے لیے تو ہمیں وہ والا فوٹو سیلیکٹ کر لینا جیسے کہ میں نے ابھی یہ والا پیکارٹ سے سیپ کیا تھا آپ دے سکتے ہیں وہی والا فوٹو ہے تو ہم اس کا پرینٹ ہائی کریں گے تاکہ ہم اس کو تھوڑا اور ایفیکٹ پہ ڈالیں تو ہمیں یہ پرینٹ لو نہ ہو جائے اس لئے آپ کو ایفیکٹ والے پہ کلک کرنا ہوں اور سب سے 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 کر دینا ہے کلیٹی کو تھوڑا بڑھا دینا ہے پھرلی کر دینا ہے اپنے اپنے حساب سے دیکھ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ والا سیمپل والا دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے جب اس کو کیا تو یہ مطلب ہائی پرینٹم ہو گیا ہے تو اس کو تھوڑا ہم کم کر دیتے کچھ صحیح نہیں لگ رہا تو ہم نے ہلکا سا کم کیا تو یہ صحیح ہے اب ہمیں یہاں سے سیپ کر لینا ہے سیپ ٹو ڈیوائس اور یہ ہائی یا لیمیٹیڈ تو ہم ہائی کوالٹی میں کریں گے ہوگے کر دینا ہے تو ہمیں سیپ کرنے کے بعد لائٹ روم سے اس کے بعد پھر سے پکاٹ اوپن کر لینا ہے جو ہم نے لائٹ روم پر سیپ کیا تھا اس کو ہمیں کلک کرنا ہے تو یہ وہی والا فوٹو جو ہم نے لائٹ روم سے تو ہمیں ایف ایکٹ بجا کر کچھ پہلے ہیں فیس کو ہم تھوڑا نیلی کر لیں بلر پہ جائیں گے اور یہاں سے ہمیں کر لینا ہے یہ والا ٹھیک رہے گا ہمیں ہلکا ہلکا چڑھا دینا ہے اور اوپر جو ایریزر ہے اس پہ ہمیں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کتنا ہے اس کے بعد میں ہم نے پہلے صاف کر لینا ہے پورا پورا صاف کرنے کے بعد ہمیں صرف فیس پر یہ والا رہے گا اس کو ہمیں کم کر دینا ہے اور اس کو برابر ہی رکھ دیتے ہیں ٹھیک رہے گا اور ہمیں جوم کر کے اور اس پہ چڑھا دینا ہے میکنے تاکہ یہ میکنے مجھے فیس ہے وہ نہ لگے ہوڑا تو آپ کو اسی طرح کر لینا آفڑا فٹ فیس پہ اور ہینڈ تفلا صحیح ہے یہ کر لینا آج یہ ہمارا ہو گیا اور اس کا نمی یس پہ کلک کریں گے اور اس کو پھر منس کریں گے اس کو صحیح سے جہاں سے ہم اچھا لگ رہا ہے جتنا لگے ہے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ایسا تھا ہم تھوڑا پچاس چالیس رکھ دیتے ہیں یہ ٹھیک رہے گا اور ہمیں اس پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں ہمیں پھر سے آ جانا ہے اسی ڈروپ پہ اور پھر سے اسی یہیں پہ جا کے آپ کو فوٹو ایڈ کرنا ہے اور ہم اس میں کچھ ایفیکٹ ڈالیں گے جس سے ہمارا فوٹو زیادہ بہتر بیشت لگے تو نکالتے ہیں کدھر یہ تو ہم ابھی یہ والا ایک لگاتے ہیں اور اس کو تھوڑا ساری یہ ڈیٹھے رہے گا ڈیٹھے رہے گا ڈیٹھے ڈیٹھے اور ہمیں اس پہ کلک کر کے ہمیں اسکرین بہتر رہے گا تو ہم اسکرین کریں گے اور اس کو سیٹ کر لیں گے ٹرانس فورم سے ہم ایسی رہن دیتے ہیں اس کو یہ ہم نے چینڈ کیا اس کو ڈیٹھے اور یہ لگا دیا ہم نے اپنا ڈیٹھے 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 تو ہم ان میں سے کدھر یہ اگری ہونا چاہیے تھا تو ان میں سے ہم بیلڈنگ ایفیکٹ رہا لیں گے تو ہم یہ والا لے لیتے ہیں اور ہم نے یہ اس پہ کلپ کر دیا اس کو ہمیں دیکھ لینا ہے یہ بھی نہیں رہے گا سکرین بھی صحیح نہیں ہے یہ بھی صحیح نہیں رہے گا تو ہم لائٹ گرین فاکس ڈارک لائٹ بھی کوئی خاص نہیں ہوا سکرین یہی وہ صحیح ہے ہم اس میں سکرین کا ہی استعمال کر لیں گے تو ہمارا یہاں سے صحیح نہیں آرہا تو اس لیے ہم اس کو کینسل کر دیتے ہیں اس پہ ہم جا کے اور ڈیلیٹ والے اپسن پہ کریں گے اور یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا ہمارا سانی سو ہمیں یس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے ہم ایڈ فوٹو پہ کلک کر کے فوٹو دوسرے نکال سکتے ہیں ہم اس پہ سے پہلی ایفیکٹ کو لیں گے اور کچھ رائٹنگ لے لیتے ہیں کون سا ویسٹ رہ گیا ہے پڑکن تو ہم یہ والا رائٹنگ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد میں پہلے ہم اس کو سیٹ کر دیتے ہیں اس کی سیٹنگ کرتے ہیں پہلے تو آپ کو بلینڈ میں کلک کرنا ہے اور سکرین کر کے دیکھنا ہے کس طرح آرہا ہے بلینڈ یہ سیم تو سیم ہے تو ہمارے کلائٹ کو یہ کم کر رہا ہے تو اس کو بھی ہم کینسل کر دیں گے بعد میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کو کرتے ہیں بلینڈ سے تو یہ ہمارا ہو گیا اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا پرینٹ میں یہ ٹھیک رہے گا سو جے سکتے ہیں بیش لگ رہا ہے اور ہم اور بھی فوٹو ایٹ کر لیتے ہیں دوسرا بیلڈنگ کا لگا دیتے ہیں تاکہ اور بیش لگے تھوڑا تو میں پہلے ہوں تو فرنٹ اب ہم نے یہ والا چوز کیا ہے اور یہاں سے ہم اس کو بلینڈ سے سکرین کر کے اور ہمیں نیچے لگا دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں سے تھوڑا ایفیکٹ ایسے لگے یعنی کی یہ مطلب کٹ پٹ کر کے ہمارا الگ سے لگایا گیا ہے تو ہم نے یہ تھوڑا زیادہ نہیں اتنا ڈال دیا بہت ہے ہم کم کر دیتے ہیں تھوڑا اور اس کے بعد میں ہم تھوڑا فائر کا جو ہتاب ہو لگا دیتے ہیں ہلکا سا یہ لگ چکا ہے تو ہمیں اسی کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے بھی ہو بیسے آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے ہم لگا دیں ایسے یہ ٹھیک رہے گا اس کے بعد میں ہم نے بیڈلنگ کا بھی ایفیکٹ یہیں سے لگا دینا ہے اس طرح یہ ساری چیزیں آپ کو گوگل پہ سے نکال لینی ہے تب ہی آپ کو ملے گا گوگل پہ ہی ملے گا آپ کو سرچ مار لینا بیڈلنگ ایفیکٹ اور سموک کلر سموک ساری چیزیں نکال سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پرینٹ ہو گیا ہے فل آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایڈٹ فل ہو چکی اور ہم نے اس کو اس پہ کلک کر دینا ہے اور یہ ہماری کمپلیوٹ ہو چکی ہے اس کے بعد میں ہمیں اس کو سیدھا سیپ کر لینا ہے باقی چہرے کی بات رہی تو ہم اس کے بعد میں سیپ کرنے کے بعد چہرہ ہمیں تھوڑا سہی کرنا ہے تو بی سکس ٹو اینٹ ٹو اینٹ اگر آپ کے پاس یہ ایپ ہے تو بیسٹ ہے نہ تو آپ کہیں سے بھی اپنے فیس کو سہی کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کا بیسٹ ہے اب ہم نے اس کو کلک کر لیا اور یہ دو والا بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا فوٹو مل گیا اور اس کے بعد میں ہمیں فلٹر سے پہ جانا ہے باقی آپ بیوٹی اور بھی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں بیوٹی پلس ہے اور بھی بہت سارے ایپ ہیں فیس کو مینٹین کرنے کے لیے اور کلین اور بیسٹ کرنے کے لیے تو زیادہ کلر بہتر نہیں رہے گا بیسٹ نہیں رہے گا اس کو ہم کم کر دیں گے تھوڑا سا بڑا دیتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا یہ اتنا کافی رہے گا پہلے اتنا تھا تو ہم نے تھوڑا سا کم کر دیا اتنا ہمارا فیس صحیح ہے اور ہم اس سے کلک کر لینا اس کے بعد میں اب ہم تھوڑا سا کلر ایجیسٹ کریں گے تو کلر ایجیسٹ کے لیے اب دیکھ سکتے ہیں ایجیسٹ لکھا ہوا ہے تو آپ بریٹنیس میں جا کے تھوڑا بریٹنیس لو کر دینا ہے تھوڑا سا لو کر دینا ہے تاکہ ہمارا پرینٹ تھوڑا ہائی میں لگے 3D کا پرینٹ تو آپ دے سکتے ہیں فوٹو بلکل ریالیٹی اور ایسے لگ رہا ہے ایسے بہت مہنگی کیمرے سے کھیچا گیا ہو لیکن یہ بتلا دوں میں نے یہ صرف اپنے فون سے کھیچا ہے موڈے فور پلس سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس میں جو جو کمتائی دی سارے ہم نے پوری کر لی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پرینٹ تانسو پرینٹ لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے پرینٹ آپ لیپ ٹوپ سے بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو میں نے یہ ٹرکس بتلائی حالانکہ یہ تو سیکیور تھا میں نے آج تک نہیں بتایا تھا میں نے آج تک لیکن آپ آپ سبی کے لئے میں نے سب کچھ بتانا مناظر سمجھا اور سب کو بتلا دیا میں نے کہ آپ اس طرح ایڈٹ کر سکتے ہیں بیسٹ وہ بھی آپ یہاں تک لیپ ٹوپ سے بھی ایسے ایڈٹنگ نہیں ہو پائے گی پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پرینٹ ابھی بھی بلکل جھکاس ہے اور ہمیں یہاں پہ سیپ کر لینا اور سیپ پہ کلک کرنے کے بعد اب ہم آپ کو فوٹو دکھاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں فوٹو بن کر ریڈی ہو چکا ہے پہلے جو ہم نے لیٹ روم سے کیا تھا کچھ اس طرح تھا جس میں کی سب کلین تو دیکھ رہا تھا لیکن ہمارے فیس صحیح نہیں تھا اور ایفیکٹ ہم نے نہیں ڈالیتے اگر آپ پہلے ایفیکٹ کر کے لیٹ روم سے کرتے ہیں تو آپ کا فوٹو جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو آپ کو پہلے ہلکا سا بنانا اس کے بعد میں پرینٹ اور بڑھیاں اور سب صاف دیکھیں مطلب تاکہ فٹے نا اس کے بعد میں آپ نے فیس صحیح کیا اور سارے ایفیکٹ لگا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین بیشٹ ہے اب میرے چینل کو سبسکراب کر اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو سبسکراب کر رکھ لیں کیونکہ ایسی میں آپ کو بہتر سے بہتر اور بنانے کی جو غلطیاں ہوں گی تو ان کو بھی صحیح اور آپ جیسے چاہیں اپنے من پسند کی ایڈٹ کروا سکتے ہیں اور میں آپ کے ویڈیو بنا کر ڈال دوں گا تو جاتے ہاتے ایک لائک ضرور کرتے جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مہینے سے میں نے آپ کے لئے ویڈیو بنایا اور آپ کو اتنی بہترین ٹرک سے دی جسے آپ آرام سے بہترین سے بہترین فوٹو ویڈیٹ کر کے بنا سکتے ہیں تو ایسا کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ